اسلام علیکم تمام جتنے بھی میرے فیس بک کتنان آٹو رہے ہیں دنیا پر کے مسلمان ہیں تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے حید مبارک ہو جیسے کہ آپ نانتے ہیں کہ قربانی کا یہ پرسالت باقا ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو بارگاہ رب عبودی ذکر میں انتہائی مقبول ہے کیونکہ قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ اپنی جانم بارگاہ نظرانہ پیش کر کے در حقیقت اپنے جذبہ عبودیت کا اظہار کرتا ہے نماز اور روضہ انسانی حمد اور طاقت کی قربانی ہے ذکاة انسان کے حمد مال و ذکر کی قربانی ہے یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسیاتی قواشات کو قربان کر دے جانور زبا کر کے قربانی دینے میں یہ حکمت پشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمام قواشات نفسانیاں کو ایک ایک کر کے زبا کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے ہر عمد کے لئے قربانی مقرر فرمائی لیکن اس کا خاص طریقہ مقرر فرمایا ہر قربانی پر اللہ کا نام لینا ضروری قرار فرما دیا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کے لئے نماز اور قربانی کرو ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کے گوشت پہنچنے پے اور نہ خون ہاتھ بریزگاری نہ خون ہاتھ تمہاری بریزگاری اس کی بارگاہ میں پہنچی ہے یعنی تقوی اور بریزگاری اللہ کے نظیق پسندیدہ تک ہوتا ہے اگر امسان دیت صحیح رکھ کر کسی جانور کو قربان کرتا ہے تو وہ اللہ کے نظیق پسندیدہ اور قربولیت کا شرف حاصل کرتا ہے قربانی کا تصور عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا قربانی دین اسلام میں انتہائی اہمیت کے فراج میں سے ہے در حقیقت بندہ اپنی جان و مال کی قربانی دے کر اپنی بندی کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا اس لئے بھی پسند ہے کیونکہ اس عمل میں بندے کو صرف اللہ کی خوشدتی اور ازاق کے لئے اپنا دن قربان کرنا پڑتا ہے عجیب مندر تھا جب باپ نے اپنے ناؤں پر پسند سے پوچھا اہم میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے دبا کر رہا ہوں بتا تیری کیا مرضی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے تھے اس لئے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہو گی تو ایسا格 درہگہ پرنا اب مدئے کو ضبع نہیں ایسا ہر گز نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لئے پوچھی تھی میری نبوہت insle fears ماجرے پورا اترتا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے اللہ نے بیٹے کا خبر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خرمت An Duty فرمتا ہے کہ وہ بیٹا کوئی آن بیٹا نہیں تھا وہ خلیل اللہ کا فرزند جمن تھا اگر باپ خلیل اللہ کی مطلب تو بیٹے کے سر پر بھی زبا اللہ کا تار سننے والا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ کی سلوے اثر تھے آتائے دو جہاں تابدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور مبین سے اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے باقی جتنے بھی دوست ہیں آپ نے اس عید کے موقع پر اپنے انسائیوں کا غریبوں کا خیال کرنا ہے اور خاص اور خلصتین کے مسلمانوں کے لئے بھی دعا کرنی ہے باقی انشاءاللہ ایک تین دن بسازل قبانی ہوتے رہے گی کام جو ہے کام اللہ علیہ کے لئے بند ہیں اس سے گھر والوں کو آپ ٹیم دیں گھر والوں کو خیال رکھیں اور تمام سائے جتنے بھی مسلمان ہیں خاص کر خلصتین کے لئے لاحب دعا کرنی ہے